موسیقی زبان کسی قوم کی تاریخ تہذیب و تمدن و ثقافت و روایت کی احکاس ہوتی ہے پشتو زبان کے عالمی تناظر میں تقریباً پچاس سے ساکھ ملین افراد جاننے والے موجود ہیں جبکہ پشتو افغانستان کی سرکاری پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کی علاقائی زبان ہے پشتو زبان تاریخ ثقافت روایت اور فن کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خوبصورت استقبالی تقریب پشتو کے نامور انقلابی شاعر رحمت شاہ سائل کے عزاز میں مقامی حال میں انعاقات پذیر ہوئی اس موقع پر عالمی سفیر امن و تعلیم اور نوبل انامی آفتہ ملالا یوسف صحیح، ڈاکٹر خادم حسین، جعوید اقبال یوسف صحیح اور دیگر بھی موجود تھے دنیا کی پرگام بہت ہی ضروری ہے پشتون جو کہ امن پسند ہو گئے اینی پرگاموں کی بدولت ہم دنیا کو یہ پرگام دے سکتے ہیں کہ ہم امن پسند ہو گئے تو موسیقی آرٹ جو بھی ہے جو بھی وہ ہے موسیقی ہے پینٹنگز ہیں شاعری ہے جو بھی ہے تو ہم یہی پرگام دے رہے ہیں لوگوں کو دنیا کے لوگوں کو کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم جنگ نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں خارجی دنیا میں ایسے پرگرام جو ہے پشتوں کیلئے زیادہ بہترین ہے اور لوگ پشتوں کے ساتھ عاشنا ہو رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک زبان ہے یہ قارقی زبان ہے ایک قوم کی زبان ہے اور یہاں تک سپر کر کے ہزاروں سال سے سپر کر کے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو اس کی کچھ حقوق ہے اور ان کے لیے سکول میں جانا چاہیے یوڈورسٹی میں جانا چاہیے کالج میں جانا چاہیے اور دفتر میں آنا چاہیے قانون کا زبان بنانا چاہیے کیوں کہ یہ ان زبان کی حق ہے اور اس زبان کے حوالے سے ہم آفاق کا ایک حصہ ہوتا ہے میزبانی کے فرائض زیاؤدین یوسف زئی نے سر انجام دیئے جبکہ اس موقع پر پشتوں زبان اور کلچر سے وابستہ پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے کثیر تداد میں شرکت کی موسیقی کو زدہ رکھنے کے لیے اپنے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے آج ہم نے حارون باچا کو جو دعوت دیتی اور اس نے یہ جو محفل ہم نے موسیقی کا منقت کیا ہے اس سے ایک تو کمیونٹی کی اندر جو پشتون کمیونٹی ہے اور اس میں پاکستان کے ہمارے دوسرے جو ہے سبو سے بھی لوگ آئے تھے ان کے درمیان کنیکٹیویٹی پیدا ہو جاتی ہے پشتو زبان بہت عرصے سے صرف قربانیوں کی زبان بنی رہی اب اس میں اس قسم کے پروگرام جب ہوتے ہیں اس قسم کے پروگرام اس کو وہ تقریب دیتی ہے کہ اس کے بولنے والے زبان کے بولنے والے آہستہ آہستہ اپنی کلچر کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں آج ہمارے پشتو کے نامہور شاہر ساہل صاحب آیا ہوا تھا ہارون باچا جو ہمارا پشتو کا بہت مشہور اور ایڈوکیٹڈ سنگر ہیں وہ بھی آیا تھا لوگوں نے بہت مزا لیا ساہل صاحب کا ایک شہر ہے وہ پشتو میں فرماتے ہیں کہ زمان پہ دوارو گوناستو پر اختو لکئی زمان پہ جون کسی لکئی نو پر اختو لکئی اور آج بہت اچھا پروگرام ہوا ایسے پروگرام یہاں ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے کلچر کو زندہ رکھ سکیں پشتو زبان کے مشہور و معروف فنکار حارون باچا نے اپنے فن کا بھرپور مزاہر کرتے ہوئے تقریب میں سما بانتیا ہر کوئی جھومتا اور گاتا ہوا دکھائی دیا ایسے ایم ارفان تاہیر ورلڈ نیوز برمینگم موسیقی موسیقی موسیقی